ہیلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل اور ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولاغ جو لوگ میرا ولاغ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میں انہیں بتا دوں کہ مجھے ولاغنگ کرنا بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں جو ہے وہ ڈیلی روٹین کے ولاغ اب لگایا کروں گی جو کہ میں بیچ بیچ میں چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ جو ہے وہ مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا اور پھر میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ایک اچھی سی ولاغنگ بنوں اور روز ولاغنگ کیا کروں مجھے ایڈرنگ کرنا پسند ہے اور سب کچھ اور اب جو ہے وہ میں کیا کروں گی چلے جی یہاں پہ کرتے ہیں کارٹون بند اور آپ لوگوں کو میں روم کی جو ہے وہ حالت دکھاتی ہوں ٹھیک ہے پہلے میں لگاؤں گی مرڈ مارکس اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سارا روم کلین کروں گی روم کلین کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر میں آپ لوگوں کو ملتی ہوں آپ لوگ حالت دیکھ لیں روم کی کیسی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میری ڈیک سال کی بیٹی بھی ہے اور روم یہاں پہ کلین ہو چکا ہے اچھے سے میں نے ساف کر لیا تھا اور یہ جو آپ کو لمبی زیتار نظر آ رہی ہے یہ آئیشہ کی LCD کا کلیکشن ہے کیونکہ جو ہے وہ میں نے اس کے کلیکشن میں تھوڑا سا پنگا ڈال دیا تھا تو آج میں نے اس کو ایسے کارٹون لگا کے دیئے تھے یہ آئیشہ کی کبرد آئیشہ کا سمان اور روم یہاں پہ کلین ہو چکا آئیشہ کے ٹوئے اور اس کے بعد یہاں پہ میرا میک اپ پڑا ہوا ہے جس کو میں نے آج جو ہے وہ باکسز میں رکھنا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ جو ہے وہ دوپہر ہو چکی تھی تو پہلے میں نے آئیشہ کو پڑھایا ٹھیک ہے آئیشہ ابھی ڈیڑھ سال کی ہے دو سال کی بھی نہیں ہوئی ڈیڑھ سال کی ہے لیکن میں روٹین کے ساتھ ایسے اس کے آگے بکس رکھ دیتی ہوں اور پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ پڑھو جیسے کہ اس کو عادت ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے آئیشہ کے کپڑے پریس کیے میں نے جیسے کہ بتایا ہے آپ کو کہ بارش ہو رہی ہے تو فل بازو والے آئیشہ کو کپڑے میں نے کہاں پناتے ہیں کہ اس کمزور سی بچی کو تھنڈ نہ لگ جائے لیکن میری بچی بلکل ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی کمزور ہے لیکن وہ ٹھیک تھاک ہے بہت ایکٹیو ہے پھر میں نے دوپہر کا کھانا بنایا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آج آلومتر ٹھیک ہے جی آلومتر کے ساتھ چاول بناوں گی یہاں پہ آئیشہ ریڈی ہو چکی ہے شم کا ٹائم ہو چکا ہے تو آئیشہ کو میں نے کہاں چلو جی باہر کھیلنے کے لیے بیج دیتے ہیں یہاں پہ ہم ماں بیٹی نے پھر کھانا کھایا آئیشہ کا میں نے الگ سے اسے پلیٹ میں کھانا دیا کہ چلو یہ اپنا الگ سے کھائے اگر بچوں کا آپ ان کی مرضی سے کھانے دے تو وہ کھا لیتے ہیں آئیشہ کا تو کھانے پینے کا بڑا ہی مسئلہ ہے اس کے بعد پھر میں نے نائی نائی کرنا شروع کر دی میں نے کہاں چلو کپڑے نکالتے ہیں پریس کرتے ہیں اور پھر یہ پہنتے ہیں یہ میں نے آپ کو پانچوں پر جو ہے وہ دیزائن دکھایا ہے یہ میں نے پانچوں پر دیزائن بنایا تھا اور کمیز کا تو بلکل سمپل سائی تھا وہ آگے بٹن جو لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہاں پہ میں نائی نائی کر کے آ گئی تھی میں نے کہاں تھوڑی سی لپسٹک لگا لیتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ خودہ بیوٹی کی لپسٹک لگائی اور یہاں پہ جو ہے وہ اب ہو گئی ہے شام تو یہی پہ کرتے ہیں اپنے بلوگ کا خاتمہ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے سب سے